جس خاندان پورے خاندان کو اس طریقے سے ایسے ختم کر دیا گیا کہ بے رحم کو اتنا رحم نہیں آیا کہ اس کے اندر بھی وہی سانس ہے خدا کی طرف سے جو صرف لینے کا حق خدا کو ہے بھگوان کو ہے کسی انسان کو نہیں ہے مگر یارہ کے یارے لوگوں کا جس طریقے سے مرڈر کیا گیا تو جب یہ دھڑنا ختم ہوا مجھے انظامیہ کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ یہاں پہ دس بارہ ہزار لوگ آپ کی ہندو کمیونٹی کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ اسلام آباد کے اس ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے اتنا بڑا دھڑنا اتنی سیکیورٹی سارا ہمارا سسٹم مفلول لگا پڑا ہے اور آپ خود کانوندان ہیں اور آپ لاؤ میکر ہیں اور آپ کو کم سے کم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ روڈ بن پڑے ہیں تو آپ اس کو جلد ختم کریں میں نے انظامیہ سے تعاون کیا اپنے لوگوں کو بھی ریکویسٹ کی کہ اس دھرنے کو جو مین مقصد تھا وہ ہمارا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا کہ ہم انڈین ہائی کمیشن کو خود براہ راست اپروچ کریں کہ ہندو کمیونٹی ہندو میجارٹی ملک سے اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے کہ یارہ لوگ جو پاکستانی نیشنل ہیں ان کے خون کا حساب دو اور وہ احتجاج ہمیں کانون نہیں توڑنا چاہیے تھا مگر لوگوں کے جذبے کی وجہ سے اپنے حق کی وجہ سے ہم جو بیریئر تھے وہ کراس کر کے ہم ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر بالکل گئے انڈین ہائی کمیشن کے پاس جا کے اور ان کے سٹاف آفیزر جو کھڑکی کے اوپر بیٹھے تھے ان کھڑکی کے اندر بھی ہم نے ان کے وہ جو ہمارا ریزولیشن تھا جو ہماری ڈیمانڈز تھی وہ ہم نے اس کھڑکی میں بھی دی مگر ساتھ میں ہم نے جو ڈیمانڈز وہ اور ڈپلومیسی کو دکھانے کے لیے ان کی دیوار کے اوپر بھی وہ ریزولیشن ہم نے لگایا جس ڈیمانڈ کے اندر ہمارا یہ تھا کہ ہمارا حق ہے کہ یارہ لوگوں کے خون کا حساب دیں پاکستان ایمبیسی کو ایکسیس دیں اے فائر کا پی شیئر کریں فیر انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں اس میں انوال کریں پوسٹ مارٹم رپورٹ شیئر کریں اور جو ہمارے ہندو پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان پاکستانیوں کا بھی کیا حال ہے وہ بھی ہماری ایمبیسی سے شیئر ہونا چاہیے ہمیں ان کی ایکسیس ملنی چاہیے اور یہ ہمارا کانونی حق ہے اور ساتھ میں میں نے اپنے ریزولیشن میں یہ بھی بات کی ہے کہ بینگے سناتن دھرم فالوار ہندویزم کا فالوار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندویزم کی جو ٹیچنگ ہے وہ پیس ہے انٹر فیت ہے ہارمینی ہے انسانیت ہے گوڈ ہیمن بینگس ہے مگر انسان کے آواز کو دھبانا نہیں ہوتا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کی پولیسیوں کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے جو ہمیشہ بات کرتے ہیں جب بھی سپیچ کرتے ہیں تو جے شیرام کا نعرہ لگاتے ہیں میں ہمیشہ اس چیز کو کیونکہ میں نے پاک قرآن شریف بھی پڑھا ہے میں نے بائیبل بھی پڑھا ہے میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اس کے اوپر لکھتا بھی ہوں روزونا بھگوٹ گیتہ بھی پڑھتا ہوں رامائن بھی پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں نیک کام کرنے سے پہلے یا کبھی کسی کام کی شروع سے پہلے اگر آپ میں اپنے سیاسی لیڈروں کو بھی کہتا ہوں جو ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو کوئی آیت یا کوئی خدا کا نام بہت بڑا لمبا لیتے ہیں لمبا لے کے اور پھر سپیچ کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاہ وہاں پہ اپنا اگر دیکھا جائے انڈیا میں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جب نرن نرموزی صاحب سپیچ کرتے ہیں وہ بھی ایسے شروع کرتے ہیں بھگوان کا نام لے یا خدا کا نام لے تھوڑا لے یا زیادہ لے مگر آپ کا جو کنٹینٹس ہونا چاہیے وہ انسان سے محبت کے الفاظ کے حوالے سے سچ ہونا چاہیے ہمدردی کا ہونا چاہیے تمہیز اور تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی لیڈر اس قسم سے اس قسم کی بات کرتا ہے مگر وہ شروعات سے پہلے اگر خدا کا نام لیتا ہے بھگوان کا نام لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی بھی توہین کرتا ہے یہ چیزیں غلط ہیں میں اگر ایک کام کروں جس کے نام پہلے لوں جائشی رام اور اس کے بعد میں فرج جو ہے وہ گالیاں مکوں اور یہ میرا جو کنٹینٹ ہو وہ صحیح نہیں ہو وہ غلط ہے تو کم سے کم جہاں پہ بھی مالک کا نام لیا جائے تو اس کی شروعات اچھی کرنی چاہیے تو میں پرائم نیسٹر نرندر مہدی صاحب سے یہ مخاطب ہوں گا کہ آپ جیسے رام کا نام لے کے آپ ایوڈیا مندر بنانے گئے مجھے کچھ دن پہلے وہاں سے فون آیا ان کے لیڈروں کا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر رمیش ایوڈیا مندر آئے وزٹ کریں میں نے کہا میں رام کا بھگت ہوں مگر میں نے کہیں پہ یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کا گھر مٹا کے اور بھگوان کا گھر بنتا ہے اللہ بھی ایک ہے عشور بھی ایک ہے بھگوان بھی ایک ہے تو ایسے ہم کیوں کر رہے ہیں یہی سپریم کورٹ ہے جو ہمارے ماناریٹی کے رائٹس کے لیے لڑ رہی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ ہے جو اس حوالے سے ججمنٹ دے رہی ہے کہ آپ اس کو توڑ دو اور نیا گھر بنا دو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یا کشمیر کے حوالے سے ساڑھے چار سو دنوں سے جس طریقے سے بند پڑا ہے لوگوں کے آواز کو دبایا جاتا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہیں چیزیں یہ میں نے ساری ریزولیشن کے اندر باتیں لکھی ہیں یہ میری ڈیمارڈز ہیں ایون سمجھو تا ایکسپریس اب ہسٹری کو میں چینج کرنا ہے اب یہ چوتر سال بہت کچھ ہو گیا اگر ہماری بھی کمزوریاں ہوں گی ہماری طرف سے بھی ہوں گی ان ساری کمزوریاں کو بیٹھ کے دور کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ان کے لئے آپ کو جو انٹرنیشنل قوانی نے اس کو فالو کرنا پڑے گا الزام بازی سے نکلنا پڑے گا نیت کو صاف کرنا پڑے گا نیک نیتی کو اختیار کرنا پڑے گا سچائی کے راستے کے اوپر چلنا پڑے گا دھرم کے راستے کے اوپر چلنا پڑے گا تو یہ خطہ جو مہتمہ گاندی کا خواب تھا جو قائد زیزم محمد علی جناہ کا خواب تھا جو پندت جوالا نیرو کا خواب تھا کچھ دیر نہیں لگے گی یہ چیزیں ہونے میں اس سوالے سے کبھی نے کبھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے جو آدمی کو درست راستے کے اوپر لے کے آتی ہے آج وقت ہے پراشت کا کہ انڈین گورنمنٹ چاہے سٹیزن ایکٹ بنائے لوگوں کو بے وکوف بنائے مگر آج یہ آٹھ سال سے رہنے والا خاندان کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا اور ان کو نیشنلٹی نہیں دی گئی یہ یہاں پہ اس کا پول پدرہ کر رہا ہے کہ آیا یہ سٹیزن ایکٹ حقیقت تھی یا بے وکوف بنانا تھا یہ آرٹیکل تھرٹی فائیو تری سیونٹی کر کے کہ ہم کشمیریوں کے لیے بہت کر رہے ہیں مگر ادھر کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرنا یا ٹارچر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر انسانیت ہو رہی ہے یا انسانیت کے الٹا جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے یہ چیزیں کبھی چھپتی نہیں ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک تو پراشت کریں ان دونوں چیزوں کو روٹ کریں اور ان خاندان کا حساب دیں مگر پھر بھی یہ تو ہے میری ریکویسٹ ہے گزارش ہے مجھے پتا ہے کہ یہ نائن تاگسٹ کو جب یہ ایونٹ ہوا ٹین تاگسٹ کو جب میں نے یہ نوٹیس میں لایا ایک مینہ پہلے ضائع کیا ایک ہفتہ پھر ہم نے انڈین انوائی کو بلایا مگر پھر بھی یہ مسئلے کا حال نہیں نکلا تو ہماری اسٹرگل جہاں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے ہمیں پیرلل کام کرنا چاہیے جیسے میں کشمیر کی حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی حوالے سے ہم نے بہت کچھ کیا ہے کہ کشمیر کی اسٹرگل کو زندہ رکھا ہے مگر تیہتر سال میں جو کشمیری خود جو اپنی اسٹرگل کے لیے کر رہے ہیں اس کی بنسبت جو پاکستان کو ہم کو جو کرنا چاہیے ہم نے اس کے اندر صرف پانچ پرسنٹ کیا ہے اگر ہم اس میں انڈریٹ کی جگہ پہ ڈیٹھ سو پرسنٹ کرتے تو آج کشمیر ایک انڈپیننٹ اور آزاد ملک ہوتا جو ہم کشمیری کو حق کم دلاتے رہے مگر اس کے اندر ہماری بھی کمزوریاں ہیں اس کو بھی ہمیں درست کرنا پڑے گا تو اس اسٹرگل کو ہر پیرلل طریقے سے چلانے کے لیے ایک میں ڈیریک مخاطب ہوں پرائم منسٹر نرندر موڈی سے کہ مہربانی کر کے ہندویزم کو سناتن دھرم کو رامائن کو فالو کریں اور انسان سے محبت کریں سارے انسانوں کے اندر ایک ہی خدا کی طرف سے سانس بیستا ہے ان کو اس طریقے سے اپنے ایسے مقاصد کے لیے یوز نہیں کیا جائے کہ آپ ایجنسیاں یہ کہیں کہ آپ جاسوسی کرو پاکستان کے خلاف تو آپ ہمارے لیے اچھے ہیں ورنہ اگر آپ کو ہم نے اپروچ کیا جاسوسی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہم مار دیں گے کیونکہ آپ کو پتا چل گیا ہے یہ اب کٹھی چیزیں نہیں چل سکتے وقت بدل چکا ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں تو جب یہ دھڑا ختم کیا تو میری بہن شریمتی مکھی میرے ساتھ بیٹھی ہے مجھے کہا کہ میں آپ یہ ختم کریں مجھے انصاف نہیں ملا ہے میں تو نہیں جاؤں گی ایسے میں نے ان کو کہا کہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف کا ٹین تاگز سے یہ بیڑا اٹھایا ہے اس دن سے میں اس کے لئے اسٹرگل میں لگا ہوا ہوں اور اس اسیشو کو میں ایسے ختم ہونے نہیں دوں گا مگر اس فقت انظامیہ کا بہت زیادہ پریشر ہے ہم نے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر جا کے انڈین ہائی کمیشن کو یہ نوٹیس دیا ہے آگے اس کو ہم اور طریقے سے لیگل طریقے سے دیکھیں گے میں نے آج کیونکہ میں خود بھی سپریم کورٹ میں اٹھارہ سال سے خود مختلف human rights cases میں پیش ہوتا رہتا ہوں 19th june 2014 کی جو judgment ہے وہ بھی میرے arguments کے اوپر آئی ہے میں لیگل issues کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور آج میری کچھ ex ساہبان سے بھی اور کچھ مقلا سے میرا discussion بھی ہوا کہ میں اس کو international court of human rights justice کے پاس میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھر یہ case جو ہے وہ discuss ہو اور وہ ہمیں انصاف دلائے اس سوالے سے میں ایک تو آپ کی توسط سے ہماری پاکستان کی ساری مقلا برادری ہماری پاکستان کی high courts اور supreme court کی بار ان کو اور ہمارے پاکستان کے سارے جڑ ساہبان کیونکہ ہر جڑ ساہبان مقلا سارے آپس میں internationally بھی related ہوتے ہیں ان کی approach ہوتی ہے کہ اس case کو اس کا انصاف بھی ملنا چاہیے اور ساتھ میں یہ case ایک ایسی turning point ہو جو اس کھٹے کے لیے پوری دنیا کے لیے دو ایٹمی پاور کے بیچ میں ایک ایسی turning point ہو جو کشمیروں کو بھی حق دے اور آگے بھی بڑھے اور ہمیں اس کو یہاں سے اسٹرگل کو شروع بھی کرنا چاہیے میری سوالے سے آج میری ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے علبی حسن صاحب سے ان سے بھی میں نے request کی کہ سر سپریم کورٹ میں ہم ایک petition چاہتے ہیں کہ ہم داخل کریں اور 184.3 کے تحت کہ ہمارے article 9 کی یہاں پہ violation ہوئی ہے right to life جو ہے وہ اس کو without any reason ان کا ان کو ختم کیا گیا ہے ان کو murder کیا گیا ہے بین کے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر یہ ہماری jurisdiction ہوتی ہے کہ ہم اس issue کو ہماری higher court کے پاس لے کے جائیں high court کے پاس سپریم کورٹ کے پاس یہ ہے کہ اس issue کو اٹھا کے discuss بھی کر سکتا ہے سن بھی سکتا ہے اپنی کوئی direction بھی دے سکتا ہے تو میں بہت شکر گزاروں سپریم کورٹ بار association کے صدر کا انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے حق کے لیے آپ کو انصاف دلانے کے لیے میں اپنی آج ہی legal team کو لگاتا ہوں اور اس حوالے سے ہم ایک frame بناتے ہیں کہ کس طریقے سے اس case کو legal طریقے سے میں پہلے دیکھوں اور سپریم کورٹ میں کسے approach کرنی ہے کس طریقے سے اس کو ہم بالکل اٹھائیں گے آپ کو justice دلانے کے لیے اور ساتھ میں ہم نے بہت تاون کیا اپنی انزامیہ سے اپنی government سے نہیں تو یہ دھرنا جس طریقے سے لوگ میرے آئے تھے چھ گھنٹے کی کال کے اوپر والنٹریلی آئے تھے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ویسے ہی گرمی ہے اب اسلام آدھ پہنچ گئے ہم دو تین دن یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک آپ کا حکم ہو میں نے کہا نہیں ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ دو روڈ بند ہو اور لوگوں کو اور ہر بندے کو یہاں پہ ہماری وجہ سے تکلیف ہو ہم تو کوئی تکلیف میں ہیں تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہی ہمیں نصیت ملی ہے یہی ہمارا فرض ہے مگر کسی کو تکلیف میں ڈالنا ہمارا فرض نہیں ہے تو گورنمنٹ سے بھی یہ نہیں میری ریکویسٹ ہے کہ انجارہ لوگوں کے مرڈر کے حوالے سے گورنمنٹ خود انٹرنیشنل پورٹ میں یہ کیس کیونکہ بینگے پاکستانی پاسپورٹ یہ آرٹیکل نائن کی جو وائیولیشن ہوئی ہے وہ وہاں پہ اپنا ایک فورم بنائے اس کیس کو ٹیک اپ کریں کیونکہ ہمیں انصاف انڈیا سے لینا ہے مگر جو بھی انصاف لینا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے طرح لینا ہے اپنی ہماری گورنمنٹ نے پہلے بھی ہم سے تاون کیا ہے آج پھر ہم ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کیس کو جس سے ماضی میں سمجھوتا ہے ایکسپریس ہو گیا کیونکہ اس کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا گیا نہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا پروف تھا مگر یہ کیس اس کو میں خود لیٹ کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہی ہے میری بہن کہ میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے انصاف نہیں دلاو گے میں آج در آپ کے گھر پہ بیٹھی رہوں گی تو اس حوالے سے میری جد صاحبان سے بھی ساری بار کے صاحبان سے بھی اور اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں یہ کیس لے جانے میں مدد کی جائے اور کیس کو لے کے جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے اور ایک جو چہرہ ہے ان کا بھی بے نکاب ہو اور ہمیں اور لوگوں کا بھی وہاں پہ پتا چلے جو اس وقت بھی ان ایسے جھوٹے بلوں کے چکر میں جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فیچر کیا ہے اور میں آج پھر اپنی گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں اور وہاں پہ لوگوں ہیں اپنی برادری کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارے دھرم میں دھرتی ماتا کا درجہ رکھتی ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے آپ لوگ آج بھی یہاں پہ واپس آئیں ہم آپ کو دل کی گیرائیوں سے ویلکم بھی کریں گے اور آپ کا ٹیک کیر بھی کریں گے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاٹ صاحب ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی یہ ایشو ہیں میں نے تب بھی کہا تھا میں نے کہا پانچ پرسنٹ ایلیمیٹس ہر جگہ پہ موجود رہتے ہیں میں وہاں پہ ان لوکل جو وہاں پہ تنظیم ہے وشوہ ہندو پرسات وغیر ہے آرے سے میں اس کی اتنی بات نہیں کر رہا میں وہاں پہ بات ریاست کی کر رہا ہوں اگر ان تنظیموں کی بات کی جائے تو وہ تو دوسری کمیونٹی تو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں ایسے پانچ پرسنٹ ایسے ایلیمیٹس یہاں پہ بھی ہوں گے مگر ریاست کی جوابداری آپ مجھے دیکھیں کہ اتنا بڑا لوگوں کا کانوائی تھا پورے پنجاب کے اندر سندھ کے اندر مطلب جس طریقے سے سیکیوریٹی فورس ہماری گاڑیوں کے حوالے سے پروٹیکشن کے حوالے سے جہاں جہاں کھڑے ہوتے تھے ہر جگہ پہ ان کو ٹینشن تھا کہ میرے ہمارے پیارے پاکستانی جا رہے ہیں اور ان کو راستے میں کہیں پہ تکلیف نہیں ہو یہ محبت کا انداز جو ہے نا وہاں پہ وہ دیکھنا چاہیے تو ریاست کی یہ جوابداری ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے شریمتی بھی بتائے کہ یہ اس کا یہ کیا چاہتی ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ان کا بھی موقف آئے میں نے تو ان کو کہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ ٹائم دیں وہ کہتی ہے نہیں میرے لوگوں کے ساتھ میرے گھر کے ساتھ میرے باپ ماں بھائی بھین بھانجے بھتیجے سارے اس کو اور ان کا چہرہ تک ہمیں دیکھنے نہیں دیا ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے اور آپ ہی پاکستان لندو کاؤنسل کے سرپرستہ لائیں آپ ہی دیں دو منٹنکوں میں کہوں گا کی خود بھی یہ بات کریں چلا پاکستان میں بیٹھا آئے ہوں ہمیں انکو کا سرکار کا جیڑو آئے ہمیں انکو بھارتواروں کا جیڑو آئے ہمیں انکو کیسے ڈاکٹر صاحب کے دینل آئے ہمیں انصاف تھی دو جس ریتے ہی بیٹھا آئے ہم دا ہمیں کھا کچھ ہی ونیا نجی چھو ستو دیا یا ہی لباس مکے آئے نکو کپڑو آندو آئے نکو گنتی آن دی آئے چا جا جا رہے ہیں باتی پانج پانک کے کئر کون تو مارے ہو سکے ثابوت چا تھا جسے نوانجی انکو گنگا رام ماری کا پچھن درگا مڈم کا پچھن کانجی بھیل کا مٹھو بھیل کا پچھن تے ثابوت چا ہے چا نہیں آئے جا کہ موانٹا چو کون دیکھا رہا ساں گے ثابت دیکھا رہی نا کپڑو پرے کرے دیکھا رہی نا بند تھیل ہوا تھی وزنی انکو آگ دے چا دی چا دی چو ایڈی کئی سرکار کے مو دن خاییو پچھا کرے جو او اتہی ویتھی آیا اتہی انساب نا تین دو جسر آب اتہی ویتھی آیا داکٹر صاحب گنج آئے موینج اتمی کسیدنو آ سابوت نا مٹھن دین دو مٹھے جسر آب اتہی ویتھی آیا چوکو نا سا کے دیکھا رہی نا ساولا دیکھا رہی نا چالا خود کشی کند آئے پڑھا لکھو گھر آئے جاہل گھر کون آئے سب ڈوٹو کند آئے نکو بکھ مرند آئے نکو بیاد سو گالیو بلیٹھا ہیں چو انج بڑھن جے تھیر بھارت میں جا کون آئے متھے جا آئے بی خلق جا آئے صرف انجمی جا گھر لہ جا کون آئے بھارت میں متھے جا آئے بس جا رہے لوگ گند بھائٹ ریا بانی جا سب انجا جا مجھے منہ آئے ہیں کہ وہ ہوتی مطاعب ہے وہ پیچھا ہوتا ہے کہ وہ دلی میں پچھا گئی کرا صدح کر دیا ہے سوچا نہیں جائے کتر سولہ کونے آپ کرائیں کتوں بیمار تھے لیکن ڈکانی سہقن تھا بایی یہ شاہ تھے تو کئی تھے زورہ مردگیر پھر پہنچو پھینکا سر ختم حدید کرا ہوں گا تھے کہ وہ جائے تھا جا vit موسیقی 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 بچوں سمیت یارہ لوگوں کو قتل کر دیا آپ کو ذرا سا رحم نہیں آیا اس ورے سے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا تب تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گی میں اس کے لیے چلتی رہوں گی میں اممہ کے ساتھ آپ کی اس میڈیا کی طرف سے آج بھی یہ وچن کر رہا ہوں اور جس چیز کا آپ وائدہ بولتے ہیں میں سنسکرت میں اس کو وچن کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ایک کمنٹمنٹ کرتا ہوں اس کمنٹمنٹ کو ضرور پورا کرتا ہوں اور there is will there is a way جو بڑے کہہ کر گئے ہیں اگر آدمی نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی ایشو کو اگر اٹھائے تو وہ آخر میں منزل پہ ضرور پہنچتی ہے مگر اس کے اندر سچائی شامل ہوتا ہو تو جب ہماری سچائی شامل ہے تو منزل جلد پا لیں گے یہ ان کو بے نکاب ہم کریں گے انٹرنیشنل کوٹ آسو انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس وٹ کے پاس لیگل ٹیم سے ہم مشابرت کر رہے ہیں کس طریقے سے جائیں گے سپریم کوٹ کے تھرو بھی مگر میں ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس کو دیکھے اور جلد آگے کس پینل سے جائیں گے کیسے کریں گے ہم اس کے لیے جلد دوبارہ آپ کے سامنے ایک دو دن میں آئیں گے آپ کو دوبارہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کیس جو دو دن سے یہ چلنا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ اب نوٹی سنگے اگر ان کو ایسے نوٹیس میں چیزیں آتی تو ہم نے ادھر بورڈ بھی بڑے لگائے ہوئے ہیں سیرینہ کے بائے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لگا ہوا ہے کہ ساڑھے چار سو دن گزر گئے مگر وہاں پہ جب گزرتے ہیں تو آنکھیں یہ بند کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان کو جگانے کے لیے ان کو جوڑنا پڑے گا اور ادھر اس کے لیے جو فورم ہونا چاہیے چاہی یو این کا فورم ہو چاہی انٹرنیشنل کورڈ کا فورم ہو چاہیے اور ہمیں طریقہ استعمال کرنا ہو کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگوں کو یا ڈپلومیسی کو میں اس کے اوپر بھی سوچ رہا ہوں کہ میں پاکستان ہندو کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے میں ہماری جتنی بھی یہاں پہ ایمبیسیز ہیں کیونکہ وہ ایمبیسیز ساری ایمبیسیز یو این جو ہمارا ایک ادارہ ہے جو دوسرے جنگ عظیم کے بعد بنا ہے اور وہ اسی انٹرنیشنل ٹریٹی کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لئے بنا ہے اور ساری ایمبیسیز یہاں پہ بھی موجود ہیں میں ان کے ساتھ بھی جلد ایک سیمینار کر کے ملاقات کروں گا ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پہ بریٹیش نیشنل یا امریکہ نیشنل یا آسٹریلین نیشنل اگر کسی کے ساتھ انڈیا میں ہوتا تو کیا وہ خاموش رہتے ہیں کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کیا آپ ان چیزوں کے لئے ایمپلیمنٹ کرانے کے لئے آپ کا رول نہیں بنتا تو اس فورم کے اوپر بھی دیکھیں گے مگر یہ اسٹرگل جو شروع کی ہے وہ اسٹرگل چلتی رہے گی جب تک ہم اپنا مقصد اپنی منزل قاتلوں کو غرفتار کرانا اور ان کا چہرہ بے نکاب کرنا جو کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور ان کو سکھانا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے دھرم کیا ہوتا ہے میں دوبارہ ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں ہمارے بھی بہت سارے لیڈر جو ہے وہ بات بات جو کہتے ہیں ہندو توہ ہندو توہ کوئی ریلیجن نہیں ہے سوچ ہے نیگیٹیو سوچ ریلیجن جو ہے وہ ہندوزم ہے سناتن دھرم ہے وہ دوسرے ریلیجن کی طرح میں نے اپنے ریدولیشن میں بھی لکھا ہے کہ اسلام کی طرح بائبل کی طرح پارسی مختلف مذہب اور دھرموں کی طرح وہ بھی انسانیت سکھاتا ہے good human being سکھاتا ہے peace سکھاتا ہے interface سکھاتا ہے harmony سکھاتا ہے مگر نفرت نہیں سکھاتا کسی کا آواز بند کرنا نہیں سکھاتا وہ ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے جو اپنی سوچ کو implement کرتا ہے برائے مہربانی آج تک جتنے لوگ جتنے حکمان جو ہندو تواہ ہندو تواہ کی بات کرتے ہیں وہ ہندو تواہ کا نام نہیں لے ہندو تواہ کوئی دھرم نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے ایسے تو یہاں پہ آکے جو دھماگے کرتے ہیں لوگ جب دھماگے کرتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے خدا کا نام لے لیتے ہیں اسلام میں یہ تو نہیں لکھا ہوا اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اگر کسی کو روڈ پراس کرتے ہوئے اندھے کو بھی دیکھو تو بھی اس کو سارا بن کے اس کو آپ راستہ دو اور ہمارے آخری پیغمبر نے بھی بہت کچھ سکھایا اگر وہ بھی ککڑی پھینکنے والے کی ہو تبیت پوچھنے خود چلے گئے اگر رامائن میں پڑو تو وہ بھی ایک بلینی کے بیر جو ہے وہ خود جا کے جھوٹے بیر کھانے خود چلے گئے اس کے پاس وہ تو محبت کے بھوکے ہوتے تھے اور وہ مثالیں جو قائم کر کے گئے ہیں ہمیں ان مثالوں سے سیکھنا چاہیے آپ کی مہربانی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے میں اپنی پاکستان ہندو کاؤسل کی طرف سے کیونکہ یہ نان مسلم کمیونٹی کا ایشو ہے مگر پھر بھی ہمارے پاکستان کے سارے میڈیا چنل ساری اخباروں نے مین ہیڈ لائن کے اوپر میرے اس پریس کانفرنس کو یا پہلے دو تین دن سے اس ایونٹ کو جس طریقے سے ہائلائٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہائلائٹ کیا اور جس کو مین مین پیش کے اوپر ہیڈ لائن کر کے لگایا میں ان سب لوگوں کا آبھاری ہوں شکر ہزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس میٹر کو وہاں کی طرح نہیں کیا جیسے میناریڈی کی ساتھ ہوتا ہے انہوں نے اپنا ایک اچھا ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے اور آگے بھی جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے میری سٹرگل جاری رہے گی مگر ہمارے جو ٹی وی انکرز بھی ہیں وہ بھی اس اسیشو کے اوپر ویسے جیسے ہمیشہ انٹرنیشنل اسیشو کے اوپر انڈیا سے بھی جنرلسٹ کو لے لیتے ہیں انٹرنیشنل جنرلسٹ کو لے لیتے ہیں سیم اسی طریقے سے ابھی بھی بہاں سے لیں آج میری نیوز انڈیا کی جو بہت بڑی سرکولیٹ جو اخبار ہے دی ہندو اس میں مین ہیڈلائن میں لگی ہے اور پوری انڈیا کے اندر یہ تھرتلہ مچا ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ میں لگی ہے ایکس پریسٹیو ان کے نیو آرک ٹائمز میں لگی ہے تو کم سے کم وہاں پہ بھی ان چیزوں کو انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہندو کمیونٹی کے لیڈر پاکستان میں ہندو میجارٹی کنٹری سے وہ مانگ رہا ہے جو پہلے ماضی میں کبھی سیکولر کنٹری تھا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیرلل ساری چیزیں چلنی چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر ایک ایشو کو یو این کے اندر اگر اٹھا لیا ایک مرتبہ تو پھر سال کا دوبارہ انتظار کرنا چاہیے میں یہ نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیرلل جہاں پہ بھی جو محقہ ملے ٹھیک ہے یو این اپنے طور پہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اپنے طور پہ ہے ڈپلومیسی اپنے طور پہ ہے مختلف فورم ہے میں ان چیزوں کے اندر ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے میں ہمیشہ جب بھی کسی کوئی کام کرتا ہوں اس کی ریسرچ یہ کرتا ہوں کہ تحریکیں کہ انیس سو چالیس میں اگر تحریکیں پاکستان اگر شروع ہی انیس سو سنتالیس میں اگر سات سال میں جو کامیاب ہوئی اس کی اسٹریگل جو چلی تھی وہ سات سال کنٹینیو تھی یا وہ گیپ سے چلی تھی تو مجھے ادھر کنٹینیوٹی نظر آتی تھی اور کنٹینیوٹی وہ میں دیکھتی آگے چلتا ہوں اسی طریقے سے یہاں پہ بھی میں پوری ریسرچ کر رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ کہیں پہ بھی یہ ہوا ہے تو وہ کیسے اس چیز کو آئیلائٹ کرتے ہیں اور کیسے کن کن فورم کے اوبر جاتے ہیں سیم وہی راستہ میں اختیار کر رہا ہوں میں اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے کرنے والا محلک ہے خدا نے مجھے ابھی تک تو موقع وہ نہیں دیا ہے اور زندگی میں کبھی مجھے موقع ملا جیسے پاکستان کو بنانے میں جو گندر نات اور اسپی سنگان ہے کا ایک امپارٹن رول تھا تو کشمیر اگر آزاد ہوا کشمیر کو اگر حق ملا تو وہ میرے کچھ راستوں کے اوپر چلنے سے ملے گا مگر جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس سپیڈ میں جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مشکل ہوگا ایک منڈ یہ بات کرنا چاہیے میں یہ باگ گالکندی آیا تو اردو مکھے چکون تھا ویان سے مجھے یانا باتی ویانا جیرا کون تھا پر اہائی سابو تو وٹھن تھا چاہیے مائیوں جائے مرد اترا خاندان پیاب ختم کرائیں دا درگاہ مردم آئے دیچو تھانے جی ان کے کے ہی ہی ہستی آئے نگری کے چاہیے چلی چھمی تنجو اسے احساب تھا کہیوں ایدن جو کے سال تھا کہیوں آنے موچڑا دے ہی زورہ مردی سرینج لگ رہی اللہ چھا جو شربت پیاری اللہ چری تھین جو پیاری اللہ کیڑھو پیارے آئی چاہیے دلچھ میں تنجو آئے جا متھے جا جاں گانگا رام ماری جی بس میں تنجو جا آئے تو بادر کراس کرائیں دو اللہ بادر کراس کرائیں دو اللہ کھپان ویندو اللہ گندن جی گاڑی میں چاڑیں دا اللہ کنہاں کریں دا آہین جے کریں یہ بہت امپارٹنٹ اس نے بات کی ہے کہ جن کے اوپر ان کو شک ہے جس کے ترو کرایا گیا ہے یا جو اور لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس کو ابھی بھی جس جاسوسی میں جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارے اور جو بچے وہ خاندان ہیں کہیں ان کے ساتھ بھی احسان ہے کہیں سلوکو جو ان یارہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو اور ہمارے رشتہ دار ہیں لہٰذا اس کام کو تھوڑا سا جلدی کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ میں یارہ لوگوں کے ساتھ میں اور بھی جو رشتہ دار ہیں کہیں ان کو نہیں کہیں کھو جاؤں کھو دوں تو یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ بات کے جی ڈیارہ لوگوں کا قتل ہو کس طرح دیکھتے ہیں بھارت کے کیس طرح بینکاب ہوتا ہے دیکھیں کبھی کبار بہت ایک خدا کی جو بلیسنگ ہوتی ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہوتی ہے مجھے کہیں کہتا ہے کہ کووڈ کے حوالے سے سب سے زیادہ بیٹر ایرینجمنٹ کہا تھا میں نے کہا بیٹر ایرینجمنٹ سب سے بیکار ایرینجمنٹ پاکستان میں تھا مگر پاکستان کا جو کیپٹن تھا اس کی نیت جو تھی وہ گریبوں کا احساس تھا گریبوں کا احساس تھا جو گریبوں کا احساس جو تھا اس کے لئے خدا کی بلیسنگ اس کے اوپر تھی ساری لوگ کہہ رہے تھے بھئی عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہ پاکستان کووڈ میں ایسے ہو جائے گا خدا نے کہا کہ اس نے میرے اوپر بھروسہ کر کے کہا ہے کہ یا اللہ آپ میری مدد کرنا یا رب آپ میری مدد کرنا میں ان لوگوں کے روزگار کو اس طریقے سے بن نہیں کر سکتا تو جب خدا کی رحمت پڑتی ہے نا تو ساری چیزیں اس طریقے سے صحیح ہو جاتی ہیں وہاں پہ یہ جو جب ان کے کیسے غلط کام کر آئے جب آدمی اس کی نیت صحیح نہیں تھی citizen act آپ کو پتا ہے انڈیا خود کے اندر کشمیر کا article 35370 اتنا criticism نہیں ہوا اس کے اوپر انہوں نے کہاں ٹھیک ہے بھلی کر دوں مگر جب citizen act آیا پوری انڈیا کو احلا دیا کہ یہ تو بھئی secular country وہ کہتا ہے مسلمانوں کو ہم welcome نہیں کریں گے تو یہ تو ہندو country ہو گیا secular country تو نہیں ہو گیا minority دوسری community کا ہو گیا اور اس bill نے پوری international community کے پاس انڈیا کو بے نکاب کر دیا اوپر جب میں خود بھارت سال میں دو مرتبہ جاتا ہوں میں میری خدا سے ہمیشہ یہی ایک وینتی ہوتی ہے کہ میں خود religion follower بندوا ہوں صحیح religion follower صحیح religion follower کا مطلب یہ ہے کہ religion کے follower بہت ہوتی ہے religion follower صحیح میں اس کو کہتا ہوں جو ہر مذہب کو سمجھے اور اس کا احترام کرے میں وہ صحیح religion follower ہوں مجھے اتنی آخری نبی کی احمد اور عزت کا پتہ ہے اور جتنا مجھے اپنا اپنے نبیوں کا پتہ ہے تو اس حوالے سے میں خود دو مرتبہ جاتا ہوں ہر دوال سال میں مگر آپ میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اس وقت جو صورت تالس نے کر دی ہے نا بہت زیادہ برا حال کر دیا تو جو خدا کی blessing اس کے اوپر ختم ہوئی ہے تب ایسے case آئے ہیں آج میں خود جو ہے وہ انڈیا کے خلاف مطلب انڈیا کے خلاف نہیں انڈیا کا مجھے وہ اپنا یہاں پہ دھرنے کے اندر ہمارے کچھ جذباتی لوگ تھے وہ انڈین فلیگ اس طریقے سے لے کیا ہے میں نے کہا خبردار کسی نے انڈین فلیگ فلیگ کو اگر ہاتھ بھی لگایا ہے نو یہ میرا کام نہیں ہے نہیں میری community کا کام ہے جذباتی لوگ ہوتے ہیں نگر نہیں آپ ہر ملک کے فلیگ کی ریسپیکٹ کرنا آپ کے فرض میں شامل ہے مگر جو ریاست کی جو پولیسیاں ہیں جہاں پہ بھی غلط ہو ان پولیسیوں کو آپ کرٹیسائز کریں ہم انڈیا کے یا اس کو یاد کریں جو ماتما گاندی کا انڈیا تھا جو جوائلال نیرو کا انڈیا تھا مگر اس وقت جو نرندر موڈی صاحب کا جو انڈیا ہے ہمیں اس نرندر موڈی کو کرٹیسائز کرنا چاہیے آپ کھل کے کیوں نہیں چاہتے کہ یہ قتل جو ہے وہ راہ نے کیا ہے دوسری بات یہ بتائی گا کہ کیا پاکستان میں جو بھارتی ہندوی فمیورٹی رہ رہی ہے کیا بھارت ان کے دباؤں ڈالتا ہے کہ وہ یہاں پر جاتیسی کرنا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر کبھی کبھار دو تین ایسے بندی ہیں جو فورسٹ کنوریجن میں انوالب ہے وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں تو کچھ لوگ وہاں پہ اچھا معاول دیکھ کے مائیگریٹ ہوئے کہ ہم ادھر جاتے ہیں جب وہ مائیگریٹ ہو کے جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ پاکستانی آئے ہیں وہاں کی ایجنسی اور آو اگرہ وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ اگر یہاں پہ آگئے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ کریں گے آپ وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کی آپ دیکھیں نہیں بھلوچستان جہاں جہاں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی ٹیرریزم وغیرہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک اندر کا بندہ ملا ہوا نہیں ہو تب تک کوئی باہر سے ٹیرریزم نہیں کر سکتا مگر کوئی تو باہر کا بندہ ہوگا جس کی ٹریولنگ ہوگی یہاں پہ جس کے تھروز کو اپروچ کیا جاتا ہوگا ان لوگ ان کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں جب وہ لوگ یوز ہونے سے منع کر دیتے ہیں جب منع کرتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب ان کو پتا چل گیا کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے کیا ہے پھر یارہ کے یارہ لوگوں کو اکھون کر کے پھر ان کو لاشوں کا بھی پتا نہیں چلتا کہ اس کا طریقے کار کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں اب جیسے پلواما میں مجھے کہا میں جب گیا پلواما کی اٹیک کے بعد پرائم منسٹر نرندر بودی سے ملا سشما سراج سے ملا میری پینتیس منٹ سشما سراج سے ڈیٹیل میں ون ٹو ون ڈسکشن رہی میں نے کہا میڈم آپ کی جو عمر ہے نا اس عمر میں آدمی ساری چیزوں کو بھلا کے پتہ نہیں کب خدا بھلا لے خدا تو ہمیں بھی کسی بھی ٹائم بھلا سکتا ہے مگر عمر کے لحاظ سے آپ اس کھتے گومن کا گوارہ بنا کے جائیں کہنا لگی میرے آپ چھوٹے بھائیوں میں آپ کو بتاؤ کہ کیسے بناوں کہ پلواما کا اٹیک جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسی نے کرایا ہے میں نے کہا بینگ ایک پاکستانی نیشنل بینگ ایک گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو میں چیف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا کو بہت کلوز لی جانتا ہوں میں نے ان کو سنا بھی ہے ملا بھی ہوں ہر پہلو کی قسمہ قسمی میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے پلواما کے اندر ہماری ایجنسی کا ہاتھ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایس آئی ویڈنس ہو آپ میرے ساتھ شیئر کریں میں آپ کا پاکستان میں بیٹھ کے مقدمہ لڑوں گا اگر یہ ہوا ہوگا تو مگر ایسے الزام بازی سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے ہم کھتے کے اندر امن ہی قائم کر سکیں گے انٹرنیشنل میڈیا آگے آگے روتے رہے ایک بھی ان کے پاس پروف نہیں تھا ایسے ہی تو تنقید کے اوپر نہیں جائے نا جیسے اپوزیشن یہاں پر ایک تنقید کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر تنقید بھرائے تنقید بھئی آپ تنقید وہ کرو جو پازیٹیو فار اصلاح ہو تو آپ بھی انڈیا والے وہ کریں آپ کے الزام وہ جو حقیقت ہو جس کے لیے جو پازیٹیو لی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے میں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کے سامنے جواب دار ہوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آج سے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آئیں ریوٹ کریں آپ 35 370 ریوٹ کریں کشمیر کی بات کرتے ہیں ایکسیس دے ہماری پاکستان ایبیسی کو چاہیں ابھی کل جائیں اس کی خاندان سے جا کے ملیں چاہ کے خاندان سے ملیں ملیں اور ان کو ایکسیس دیں وہ خاندان سے ملیں ان کو سیٹسفیکیشن ہو آپ ایف آئر کی کاپی شیئر کریں خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی پیدا چل جائے گا کیا یا انہوں نے حالات سے مجبور ہو کے سوسائیڈ کیا یا آپ کی جاسوسیت میں وہ استعمال نہیں ہوئے اور آپ نے ان کا مرڈر کیا کیوں چھپاتے ہیں جب آپ چھپاتے ہیں تب یہ چیزیں فشی لگتی ہیں جب فشی لگتی ہیں جب لنگا لنبا ایسے چلتا ہے کام تو پھر وہ پروف بن جاتا ہے یہی چیز ہے